ہلو ان السلام علیکم ویزا ایزی چینل لاسٹ ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو یہ اس کی ایکسٹینشن ہے اس میں میں برلین کی ایک فیمس پلیس کے آپ کو سیر کر رہا ہوں گا اور جو ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں کہ ویزا جیسے کہ میرا الحمدللہ پروو ہویا ہے کینیڈا کا لاسٹ ٹائم میں نے یو ایسے سے ویزا اپلائی کیا تھا تو میرا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یو ایسے کا ویزا ہے تو کینیڈا کا ویزا لینا اتنا مشکل نہیں ہے یہ کچھ میٹس ہیں جن کو ہتم کریں گے اور بتاؤں گا کہ میرا ویزا کیوں ریجیکٹ ہوا تھا اور ساتھ ساتھ آپ کو سیر کراتا ہوں ہم موجود ہیں اس ٹائم برلین زولاغش شیر گارٹن میں جو برلین کے تین سب سے بڑے سٹیشن ہیں جن میں ایک الیکزنڈر پلاتس ہے ایک ان کا مین سینٹرل ریلوے سٹیشن ہے اور یہ تیسرا سب سے بڑا ہے سو جو موسٹلی ٹورسٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ ادھر پہلے آ کے لینڈ کرتے ہیں تھوڑی سے آپ کو میں سراؤنڈنگ دکھاتا ہوں پہلے اور پھر آپ کو اس جگہ کے بارے میں کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس بتاتا ہوں سو جب ٹورسٹس ائرپورٹ پہ آتے ہیں تو جو تین میں نے آپ کو موسٹ فیمس جگہ بتائی ان میں سے ایک یہ زولاغش شیر گارٹن ہے کیونکہ اس کے اوپر موسٹلی جتنی بھی ٹرین کی بڑی لائنز ہیں وہ ساری یہاں سے گزرتی ہیں چاہے وہ انڈرگراؤنڈ میٹرو ہو یا ریجنل ہو یا اس بان ہو تو وہ ساری یہاں سے گزرتی ہیں لوک اٹس بیوٹیفل سین یہاں پر جو مینڈ ٹورسٹ اٹریکشن ہیں آئے شاپنگ کے لیے بھی یہ جو ہے جیسے کہ واکنگ سٹریٹ ہر جگہ کی کچھ فیمس ہوتی ہیں تو یہ ان میں سے ایک ون اف دی بیسٹ ہے یہ چرچ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ اس کے بارے میں آپ کوتاتوں پیچھے مرشیڈیز پلازا ہے یہ دکھاؤں گا لیکن یہ جو جگہ ہے یہ سب سے زیادہ فیمس ہے اپنے زو کے لیے جس کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے زولاگشیر گارٹن جو زولاگشیر گارٹن یہ جو زو ہے یہ صرف یورپ کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا موسٹ ریناؤنڈ زو ہے یہاں پر لگ بگ چودہ سو قسم کی ڈیفرنٹ سپیسز پائی جاتی ہیں اور یہ لگ بگ ایٹی سکس ایکرز کے اوپر پھیلا ہوا یہ خالی 2018 میں 3.5 ملین لوگوں نے اس کو وزٹ کیا تھا تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا پاپیولر ہے میں ظاہر آپ کو اندر تو نہیں زو کے لے کے جاؤں گا کیونکہ میں باہر سے ہی آپ کو جو مین ٹریکشنز ہیں اس ایریا کے اندر نزدیک نزدیک صرف آج وہ دکھانے والا ہوں کیونکہ ڈیلائٹ بھی ابھی کم ہے جو سب سے بڑی کرسمس مارکٹ لگتی ہے وہ بھی اسی ایریا میں لگتی ہے سو وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں ابھی میں نیکس لوکیشن کی طرف موگ کر رہا ہوں سو جو گلتی نمبر ون ہے کسی بھی ویزا کے ریجیکٹ ہونے کی وہ سب سے جو مین گلتی ہے جو میں نے بھی کی تھی یو ایس میں کہ میرا پلین کلیر ہی نہیں تھا مجھے صرف نو دن رکنا تھا یو ایس اے میں اور اس میں میرے صرف تین دن فارغ تھے اور میں ان تین دن کے لیے کینیڈا کو وزٹ کرنا چاہتا تھا سو جو میری اپلیکیشن کی اس کی کوئی سینس ہی نہیں بن رہی تھی سو یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپلیکیشن ڈالیں ہر چیز کی ایک سینس بننی چاہیے نمبر ون مسٹیک کبھی بھی ویزٹر ویزا کے اوپر آپ ویزٹ ویزا اپلائی نہیں کریں ہمیشہ اپنے کنٹری آف ریزیڈن سے ویزٹ ویزا اپلائی کریں سو جو میرا ریجیکشن ریزن لگا تھا جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہوں وہ یہ تھا کہ مجھے جو ویزا آفیسر ہے اس نے ایڈوائز کیا تھا کہ تم اپنے کنٹری آف ریزیڈن سے اپلائی کرو سو میں نے تھوڑا سا جب اس کے اوپر سرچ آؤٹ کیا تو مجھے پتا چلا ہے کہ کبھی بھی آپ ویزٹنگ جو کنٹری ہے اس کے اندر سے دوبارہ ویزٹ ویزا نہ اپلائی کریں سو یہ گلتی نمبر ون تھی جو میں نے کی ابھی جو دوسری جگہ ہے یہ چرچ ہے ایک بڑا فیمس ورلڈ وار میں اس کو کافی نقصان پہنچا لیکن ابھی بھی یہ سٹل انٹیکٹ ہے کھڑا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بارش سٹارٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں مجھے ویڈیو بند کرنی پڑی لیکن اچھا ہو گیا کیونکہ یہ جو کرسمنس مارکٹ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا یہ رات میں زیادہ اچھی لگتی ہے سو یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں برلین میں جو سب سے بڑی کرسمنس مارکٹ لگتی ہیں لاؤگر شیر کی ان میں سے ایک ہے look at this beautiful place یہ وہ چرچ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا اور کرسمنس ٹری جو ہے یہاں پر ہے اب بھی میں آپ کو مارکٹ کے اندر لے کے جاؤں گا اس کی فیل دینے کے لیے کہ اندر کیسا ایٹموسفیر چل رہا تھا ضروری چیز ویزا ریجیکشن کے حوالے سے کہ unless کہ آپ کا کچھ specific purpose نہ ہو کسی country کے لیے like اگر آپ کو واقعی کسی ملک میں گھومنا ہے یا آپ نے کوئی conference attend کرنی ہے کسی family member کو ملنے جانا ہے یہاں کہ خالی آپ کا purpose صرف traveling کا ہے unless کہ اگر آپ sure نہیں ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں تو ویزا apply کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے خود کو satisfy کریں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ کیوں جانا چاہتے ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے کیونکہ unless جب آپ خود کو satisfy نہیں کر سکتے تو آپ ویزا officer کو نہیں بتا سکتے کہ آپ کیوں واقعی میں جانا چاہ رہے ہیں so اگر آپ کا unless کوئی مقصد نہیں ہے کسی جگہ کو travel کرنے کا تو مت کریں میرے معاملے میں بھی جو میرا ویزا reject ہوا میرا کوئی plan کوئی purpose بنتا ہی نہیں تھا اور واقعی میں out of the blue bus application ڈال دی اور پیسے بھی ضائع کیے اس لیے ہمیشہ بینہ purpose کے ویزا مت apply کریں so یہ market کے اندر یہ ایک feel ہے جس میں کہ لوگ یہاں پر family کے ساتھ weekend نہیں ہے working day ہے لیکن usually کافی busy ہوتی ہے market یہاں پر family جو ہیں بچوں کے ساتھ ابھی تھوڑی سی یہ talking talking بند کرتے ہیں تاں کہ میں تھوڑا سا area پر focus کر کے آپ کو یہ اندر سے دکھا سکے ابھی یہ سردی اتنی ہو چکی ہے کہ یہ phone کو hold کرنے کا بھی میرا دل نہیں کر رہا so آج کی ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں ویڈیو کا مقصد تھا کہ آپ کو تھوڑا سا ایک تو برلین کی تھوڑی سی جگہ دکھاؤں learning ہمیشہ چلتی رہنی چاہیے چاہے وہ جیسے بھی ہو اور تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ میرا جو کینیڈا کا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا اس کی کیا ریزن تھی اور ساتھ ساتھ آپ کو باقی جگہ بھی دکھاؤں تاکہ ایسی جگہ ہو جو آپ جانتے ہو جس کو آپ دیکھنے میں انٹرسٹیڈ ہو یا کوئی ایسا ٹاپک ہو ویزا سے ریلیٹیڈ ریجیکشن سے ریلیٹیڈ جو کامن کچھ میٹس ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کو جانتے ہو تو ملوں گا آپ کی ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھئے گا ملوں گا